آج میں ابھی فرائیڈ چاہ رہا تھا کئی محطب ان لوگ بیٹھے تھے ان کی چرچہ نہیں کرتا تو وہاں ایک بہت سینئر پترکار تھا پہلے تو اس نے اپنی پیڑا کہی کھو اور پھر کہتا یہ دیس نہیں سدھرا تو میں دیس چھوڑ کر کیوں انہوں چلا جاؤں گا میں نے کہا بھائی یہ تو قائرتہ کی بات ہے ایسا سوچو کہ میں اتنا کام کروں گا کہ سارے بیمانوں کو دیس چھوڑنے کے لئے بھاد دے کر دو گا ایسا سوچنا چاہیے بھائی اس کے لئے نا اتنی کو تھوڑا حوصلہ چاہیے میں آپ کے بیچ میں کھڑا ہوں میرے چہرے پر آپ کو سٹریس دکھتا ہے سٹریس ہوتا ہے تو یہ توڑیاں ایسے پڑنے لگتی ریکھائیں بن جاتی ہیں ماتھے پر اور کھیتی اجرنے لگتی ہے آنکھوں پر چسمہ آ جاتا ہے رات کی نیند اڑ جاتی ہے پھر بھوک نہیں لگتی ہے سٹریس سے پھر گیس بننے لگتی ہے اوپر سے کیوں نیچے سے فائرنگ چالو ہو جاتی ہے ڈائزیسن ٹھیک نہیں ہوتا ایریٹیپل بال سینڈروم کی پروبلم ہو جاتی ہے یہ سب پروبلم ہوتی ہے یہاں تمہارے بیٹ میں بابا کھڑا ہے ایک ہزار جھوٹے کیس مجھ پر ہیں اور کوئی سٹریس نہیں بڑیا نیند آتی ہے بیمانوں کی نیند اڑا رکھیے اپنی کوئی نہیں اڑا سکتا میں آپ کو اس لئے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو کبھی بھی نیگٹیو نہیں سوچنا چاہے بل بابا آپ ایسے خوش کیسے رہتے ہیں میں نے ابھی ایک واقعے کہا تھا پتہ نہیں آپ اس کو تعلی تو بجائی آپ نے لیکن وہ کتنا اترا مجھے نہیں پتا میں ہمیشہ اس پوزیسن میں رہتا ہوں میں بھاگوان کا بیٹا ہوں میں عشور کی سنتان ہوں میں عشیوں کی سنتان ہوں میں بھارت ماتا کی سنتان ہوں اور میرے بھاگوان کے سامراجے کی میرے عشیوں کی پرمپرہ کی اور اس بھارت ماتا کی رکشہ کرنا یہ میرا دھرم ہے میں اس کو کروں گا اور کچھ نہیں چاہیے سام اب ارثوی عوضہ پر آتا ہوں کون کہتا میرا دیش گریب ہے کسی بھی دیش کی ایکنومک پاور کے پیچھے جو آدھار بھوت چیزیں ہوتی وہ کیا ہوتی ہیں اگریکلچر انڈسٹی سرویسیز پھر ریسورسز اس دیش کا تمام طرح کے ریسورسز جل جنگل جمین بھو سمپدا اور ہیومن ریسورس کس میں بھارت کمجور بھارت کے سوہ سو کروڑ لوگوں میں سے آپ آدھے بچے اور آدھے آتی وردھ لوگ بھی نکال دیں تو ابھی ساٹھ کروڑ ورکنگ ہیں ساٹھ کروڑ لوگ ان کے ایک سو بیس کروڑ ورکنگ ہینڈز ہیں اس دیش کے لوگوں کو کام دو تو ہم آج چین یہ دی ڈیڑھ سو لاکھ کر روپے کا ایکسپورٹ کرتا ہے تو ہم اس دیش سے ڈیڑھ سو نہیں تین سو سے پانسو لاکھ کر روپے کا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں لیکن کام تو دینا اس دیش میں مینیفیکٹرین سیکٹر میں بیس کروڑ لوگوں کو روزگار دے سکتے ہیں اگری کلچر میں ہم ساٹھ کروڑ ستر کروڑ لوگوں کو روزگار دے سکتے ہیں لیکن سوچ نہیں آج ہم اپنے اگری کلچر میں جتنا پروڈکشن کر رہے ہیں اس سے تین سے چار گناہ زیادہ پروڈکشن کر سکتے ہیں اور اس میں ویلیو ایڈیشن پروڈکشن کر سکتے ہیں آج جتنی دیش کی جی ڈی پی ہے اتنی جی ڈی پی تو اکیلی ہم اگری کلچر سے لے سکتے ہیں ہمارے پردان منتری کیا کہتے ہیں ہمارے ویتت منتری کیا کہتے ہیں بولے اگریکلچر میں پرافٹ نہیں آتا ہے تو سب کھیتی چھوڑو یہ سولیشن ہے دراصل ویبیک نہیں ہے ویبیک خو دیا ہے اپنے دیش میں ہم یہ بھی کسانوں کو پانی پورا اپلا پانی کی کمی نہیں ہے وارٹر منیجمنٹ نہیں ہے ہمارے ہر اسرائیل چھوٹا سا دیش تھوڑا سا پانی پرستا ہے اس نے اپنے دیش کو کتنا آگے کر دیا اپنے دیش میں آدھی کھیتی پانی سے تباہ ہو جاتی باہر سے آدھی کھیتی سوکھی سے سو لاکھ کروڑ پی سے زیادہ کا اگریکلچر میں ہم پروڈکشن کر سکتے ہیں پساس کروڑ ایکر لینڈ ہے اپنے دیش کے اندر میں نے اپنے ہاتھوں سے کھیتی کی ہے اور آج یہ دی ایک کھیت میں دس بیس ہزار روپے کی پیداوار کسان کر سکتا ہے تو ایک لاکھ روپے سے لے کر پانچ لاکھ روپے تک کی بھی پیداوار وہ ایک اکڑ میں کر سکتا ہے میں نے کہا نولیز بیز ایکونومی اور اس کی پیچھے جو مولبوت جو انفریسٹیکچر ہے چاہے وہ پاور کا ہے چاہے وہ وارٹرک پانی کا ہے چاہے اس کو اچھے سیڈز کا ہے اچھے ٹیننگ کا ہے یہ نولیز بیز ایکونومی اگریکلچر میں بھی لاغو ہوتی ہے انڈسٹری میں بھی لاغو ہوتی ہے ہم یہاں ابھی جو ہے ٹیبل کرسی بھی نہیں بنا پا رہے پوری وہ بھی چین سے آ رہی ہے اور دنیا حبائزاز بنا رہی ہے باپو تہلپڑے نے رائٹ پردر سے آٹھ سال پہلے بیمان بھارت میں بنایا ہماری ٹیکنالوجی چھوڑی کر کے لے گے بلٹی شرس انہوں نے وہاں پر بیمان بنایا آج ان کی بیمانوں میں مجھے بیٹھنا پڑتا ہے میں کہتا ہوں میں سعودیشی کے برت میں جیتا ہوں میں کوئی ویدیشی بستو کا استعمال نہیں کرتا لیکن مجھے ویدیشی پلین میں بیٹھنا پڑتا ہے کیوں ہمیں اپنے انڈسٹری کو اپنے جو ہے تمام پروڈیکٹیوٹی کو مینیفیکشنگ کو نولیج بیسٹ کرنا پڑے گا لوگ اتنے اتنے روپے کی چپ بنا کر کے ایک انچ کی چپ بناتے ہیں ایک گرام بجن ہوتا ہے پاس لاکھ روپے کی بیس دیتے ہیں اور ہم یہاں رد دنا دل لگے ہوئے ہیں ایک ٹرک بناتے ہیں ایک لاکھ روپے کیوں نولیج بیڈ میری سیکشنی انڈسٹری سب جگہ ہم اتنی پوری دنیا وہاں پر آج کہیں پر جائے UK USA کناڑا میں لگ بگ لگ بگ پوری دنیا گھوماؤ پچاس سے سیونٹی پائی پرسنٹ کہیں تو ہنڈڈ پرسنٹ چائنہ نے ایکوپائی کر رکھا ہے اور ہم یہاں دیکھ رہے ہیں یہاں کہتا ہے ہمارے جنسن کیا زیادہ ہے ارمینکہ جنسن کیا زیادہ ہے تو یہ یہ دو دیش ہیں ادھار آفرکان کنٹریز وہاں لاکھ ہوئے گھر زمین پڑے کھیٹی کرنے والا نہیں ہے کوئی سمجھدار سا پردان منتری ہو تو 20-25 کور لوگوں کو تو ہم دیکھشنڈ افریکہ وہاں بھیج سکتے ہیں اپنے دیش کے ابھی بھاہر کم ہو جائے گا اور افریکہ بھی اپنے آج ساتھ میں آ جائے گا سچ بتا رہا ہوں آپ کو آج بھی دکھائی نہیں دیتا کھیٹی کوئی کرتا ہی نہیں ہے اور ہوتا کیا موگو کھاتے ہیں کیلہ کھاتے ہیں موگو کبیز ڈال دیتے ہیں اوپر سے کیلہ کھا لیا ہوگی چھٹی ارے بیس پسیسٹون لوگوں کو بھیج دو آج ہی دنیا اپنی ہو جائے گی افریکہ اپنا ہو جائے گا ان کے یہاں بھی سمرت دیائے گی اور اپنے آنکھ بھی گریبی اور بھوک مٹ جائے گی سمجھدار سا پردان منتری ہو تو سارا افریکہ تیار بیٹھا ہے اور افریکہ اپنے سے بہت پیار کرتا ہے اپنے سے ان کا رنگ بھی ملتا ہے تھوڑا تھوڑا اور وہ لوگ ہنڈیاں سے بہت پیار کرتے ہیں افریکن کورٹریز میں پڑی بھی یہ زمین ہے چین خرید رہا ہوا اپنے لوگوں کو ٹرانسپر کر رہا ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ مجاک کی بات نہیں ہے یہ بھی ہندوستان کی رہدرے بھی بیوست تھا ٹھیک نہیں ہوئی اور ہم نے دنیا کو دیکھ کر کے نہیں چلے تو آدھے سے زیادہ دنیا پر چائنیز لوگوں کا قبضہ ہو جائے گا یہ میں آپ کو میں اس لیے میں پولٹیکس کو اکونومی کو اور ملٹری پاورڈ کو جوڑ کر کے کہہ رہا ہوں ایک چیز سے نہیں ہوتا کبھی بھی کچھ بھی اب دوسری بات میں نے کہا ورکنگ ہنٹس کی اتنی زیادہ بولتے ہیں ہمارے یہاں آدمی زیادہ ہیں ارے آدمی زیادہ کہاں ہیں ان کو کام لوگ سب سے پاورفل ہوتا ہے یومن ریسورس آپ بہت کچھ بنا سکتے ہیں ایک آدمی اچھا بنائیے اور آدمی ہمارے پاس میں اتنی زیادہ ہیں فاردو گھوم رہے ہیں کوئی نقصروادی بنا ہوا کوئی آتنکوادی بنا ہوا ہے ارے ان سب کے ہاتھوں کو کام دے دو کوئی نقصروادی کوئی مہاوادی ہندوستان میں کھڑا ہی نہیں ہوگا پورا ہندوستان سرگ بن جائے گا لیکن کوئی آدمی تو اور ڈھنکا جن کو کوئی ویجن نہیں ہے کوئی کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں ہندوستان کیا ہے جو میں بول گا تھا آپ کو knowledge based economy وہ agriculture سے لے کر انڈسٹی سے لے کر سرویسز سے لے کر بہاشا کے نام پر اب بہاشا کے نام پر ہم کو خالہ انگریجی پڑھائے جاتا ہے جرمن پڑھو فرنس پڑھو اٹالین بھی پڑھو ریسین پڑھو اچھا ان کو انگریجی کی سوا اور کچھ دکھتا ہی نہیں پتہ نہیں کہاں سے یہ بےہودہ پناہ آگیا ہے کہ انگریجی نہیں پڑھے دیکھے تو اس کا مطلب کچھ نہیں پڑھے لکھے جاپان والے پوری دنیا میں چھا گئے انگریجی بولتے ہی نہیں جانتے ہوں تو بھی نہیں بولتے وہاں کا پردان منتری کہیں پر بھی جاتا ہے تو دباسیاں ساتھ میں رکھتا ہے وہ translation کرتا ہے وہ انگریجی میں نہیں بات کرے گا میں نے بھی ایک بار تھوڑا بولنے شروع کیا پھر میں نے کہا ارے یہ معاملہ ٹھیک نہیں پھر ہم اپنی دیش سی ٹھوکتے ہیں translation کرنے والے مل جاتے ہیں تو ہم اپنی بھاسا کیوں چھوڑے ارے جیسو جیسو برٹین میں ستربی شتاب کی تک خود انگریجی نہیں بولنی جاتی تھی وہاں کی راشت کی بھاسا راج بھاسا گورنیمنٹ کی لینگیج وہاں پر فرنس تھی کیوں فرنس لوگوں کر رہا تھا کیا ہو گیا بدل دیا انہوں نے پورا پریویش دیش کے لوگوں میں سوابیمان ہونا چاہیے تم میں بات کر رہا تھا انڈسٹی سرویسز سرویسز پوری دنیا کو ہم پروائیڈ کر رہا سکتے ہیں ایک آدمی میں اتنا سامرثیں ہوتا ہے میں تو ایک بات یہاں ارثویستہ سے بھی جڑی ہے اور جیون سے بھی جڑی ہے میں کہتا ہوں تم چاہو تو دنیا کے سب سے دھنوان وقتی بن سکتے ہو ایک آلی چارٹنٹ ایک آنٹنٹ یہ حساب کتاب رکھنے کے لئے مونیم گری کرنے کے لئے نہیں ہوتا ہے ایک میرے سے بولے بابا ٹرانچیشن ٹیکس لگائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا ارے میں نے کہا تم اتنے بڑے آدمی بنو کہ تمہارے ہاں آ کر کے اس آدمی کام کرے تم کیوں لوگر بننا چاہتے ہو ارے تمہارے اندر بہت سامر تھے ارے میں انفر مہباب کے گھر میں کھیت میں گاؤں میں پیدا ہوا ارے آدمی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرا کیا ہوگا آدمی کو بڑا سوچنا چاہیے دیکھو یہ سپنا ہونا چاہیے کہ میری کیریئر کا کیا ہوگا ارے میں سنکروں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کا کیریئر بنا سکو ایسا سوچنا ہے تو میں کہہ رہا تھا آپ دنیا کے سب سے دھنوان وقتی ہو سکتے ہو آپ دنیا کے سب سے بلوان وقتی ہو سکتے ہو آپ دنیا کے سب سے مہان وقتی ہو سکتے ہو جس بھی سیکٹر میں داؤ آپ اسی اسی جیون کے کشتر میں کیا یہ دکت ہے یہ کہتے ہیں بل گیٹ بہت پیسے والا بل گیٹ کے پاس کوئی گناہ دماغ ہے اپنے پاس میں کم ہے وہی باوڑے ہو رہے ہیں کہ وہی گوری چمڑی والوں کے پاس میں کچھ نہیں ہوتا ہے یہ تو آدھے کچھے ہیں ہم پکے ہوئے ہیں دیکھو بھگوان نے جب مہادنی کا مینیفیکٹرنگ کیا نا تو زیادہ پکا دیا تو افریقہ وارے بنا گئے کچھا رہ گیا تو یوروپ وارے بنا گئے اور جب ایک دم پرچیک تیار ہوا وہ ہندوستانی ہے اور یہ یہ یوں سوچتے ہیں کہ ہمارے کرے ہیں کہ اگر تم دنیا کو کھڑا کر دو بھائیو بہنو اپنی پاس میں سامرت ہے دیکھو میں واپس کہہ رہا ہوں پرش پرشارت ایک شب دہ مارے پرشارت ارث ارث آپ سنتے رہتے ہو آدمی جو جو محنت کرتا ہے وہی پرشارت وہی ارث ہے اور اسیسی ایکنومی